بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل ٹھیک تھا کونگے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ چھوٹی عید پر کچھ بنے یا نہ بنے لیکن شیر خورمہ جو ہے وہ ہر گھر میں بنتا ہے اسے عید کی شان عید کی جان کہا جاتا ہے سمپل طریقے سے شیر خورمے کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس عید پر شیر خورمہ کیسے اپنے گھر پہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں چلیئے آپ کا ٹائم ضائع کیے بنا اپنی شاندار سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں شیر خورمہ کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے گیس پر رکھیں گے قدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک سے ڈیڑھ لیٹر کے قریب یہ ہمارے پاس دودھ ہے فل آف کریم ملک ہے آپ کوئی ایسا بھی دودھ لے سکتے ہیں آپ اس ریسپی میں ڈیبے والا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دودھ کو ایٹ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر اسے کور کر دیں گے اور زبردستہ اس میں بوائل آنے دیں گے دودھ میں بہت زبردستہ اوبال آنے لگ چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف کپ کے برابر یہ ہمارے پاس چینی ہے وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ون فورد تی سپون ڈالیں گے ہم یہ ہمارے پاس ہے سبز الائچی کا پاودر اگر پاودر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ثابت الائچی کو توڑ کے ایڈ کر لیجئے گا اچھے سے یہاں پر ہم اسے مکس کریں گے اور یہاں پر ہم اسے تقریباً چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم پر پکائیں گے تاکہ زبردست جو دودھ ہے وہ ٹھیک ہو جائے ساتھ ہی ہم دوسری طرف گیس پر رکھیں گے اکدت پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس دیسی گی ہے اگر آپ کے پاس یہ دیسی گی نہیں ہے تو آپ دوسرا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آئل مت ایڈ کریے گا ٹھیک ہے گی یہاں پر بہت زبردست گرم ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ کچھ ڈرائی فروٹس ہمارے پاس سب سے پہلے تھری ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم اس میں بادام باری کٹ کیے ہوئے ٹو ٹیبل سپون کے برابر یہاں پر ہمارے پاس پستہ ہے باری کٹ کیا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھری ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے باری کٹ کی ہوئی گری تھری ٹیبل سپون کاجو باری کٹ کیے ہوئے اور تھری ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے باری کٹ کی ہوئی کھجوریں ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ اب اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں بلکل بھی نہیں ایڈ کریں گے ان کو یہاں پر تقریباً تین منٹ کے لیے ہم نے زبردستہ روست کر لیا وہاں ہے اور اس میں سے اتنی کمال کی خوشبو آنے لگ چکی ہوئی ہے اصل مقصد ہی اس میں خوشبو لانا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس دیسی کشمش ہے اسے بھی ہم یہاں پر روست کر لیں گے اگر ہم اسے پہلے ہی ڈال لیتے تو اس نے پھول جانا تھا جو کہ بلکل بھی نہیں تھا اچھا لگنا کشمش کو بھی یہاں پر ایک سے ڈیڈ منٹ کے لیے فرائے کر لیا وہاں ہے گیس کا فلیم بند کر دیتے ہیں اور اسے کسی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں پھر سے یہاں پر وہی پین یوز کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر دیسی گھی گھی کوچھ اسے گرم کریں گے اور ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ کے برابر یہ ہمارے پاس باریک والی سوائیاں ہیں جس کو چھوٹا چھوٹا سا توڑ لیا وہاں ہے اسے بھی یہاں پر ہم فرائے کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ بلکل لو فلیم پہ گیس کا فلیم زیادہ نہ کریے گا سوائیوں کو بھی یہاں پر دو سے تین منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ فرائے کر لیا وہاں اس میں بھی زبردہ سی خوشبو آنے لگ چکی ہوئی اور کلر بھی ان کا تھوڑا سا چینج ہو چکا ہوا ہے یہاں پر گیس کا فلیم بند کر دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ دودھ بھی دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک ریڈیوز ہو چکا ہوا ہے مطلب یہ گارہ بھی ہو چکا ہے ایڈ کریں گے یہ سوائیہ جن کو ہم نے فرائے کر کے رکھا ہوا تھا اور ساتھی ہم اس میں یہ ڈرائی فروٹس ایڈ کرتے جائیں گے ان کو بھی ہم نے فرائے کر کے رکھا ہوا تھا اچھی طرح سے ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور ان کو یہاں پر ہم ٹھیک ہونے تک پکائیں گے گیس کا فلیم آپ لوگ میڈیم رکھئے گا اس کو یہاں پر ہم ٹھیک ہونے تک پکاتے ہیں اور بعد میں اس کو کریمی بنانے کے لیے اس میں ڈالیں گے ایک زبردستی چیز یہاں پر اس کو پکتے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں میڈیم فلیم پر آٹھ سے دس منٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے کافی ٹھیک سا بن کے تیار ہو چکا ہوا ہے ابھی جب اس نے تھنڈا ہونا ہے تو مزید ٹھیک ہونا ہے گیس کا فلیم یہاں پر ہم بن کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں اس کو زبردستی کریمی بنانے کی طرف یہاں پر آپ دیکھئے شیر خورمہ زبردستی روم ٹیمپریچر پر آ چکا ہوا ہے بلکل تھنڈا آ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہے ہاف کپ کے برابر ہمارے پاس دیری کریم آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اسے ڈالنے سے بہت زبردست سا فلیور آئے گا اور بہت ہی شیر خورمہ کمال کا تھک بن کے تیار ہوگا اچھی طرح سے یہاں پر ہم اسے مکس کر لیں گے شیر خورمہ ہمارا زبردست سا بن کے تیار ہو چکا ہوا ہے فائنل لک کی طرف چلتے ہیں آپ کو ڈش اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ آپ ایدل فطر پر اسے ڈش کس طریقے سے کریں گے فائنل لک کو مسمت کریے گا تو یہ لیں جی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریمی کریمی سا شیر خورمہ ہمارا جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہوا ہے آپ لوگ ضروری سید پر اسے ٹرائے کریے گا یہ بہت ہی لا جواب سا بن کے تیار ہوتا ہے میرے کہنے پر آپ نے اسے اید پر ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت کمال کی ریسپی ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ رات کو اس کو بنا کے رکھ لیں اور تھنڈا تھنڈا آپ اسے سرپ کریں یہ بہت زبردستی ریسپی ہے مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو چھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان پونٹ سیکرٹ پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعووں میں مجھے یاد رکھئے گا میں نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ملتی ہوں اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ